ادالتی امور اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے عدالتی امور میں جنسیوں کی مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کنسل کو خط لکھا تھا چیز جسریز اسلامباد ہائی کورٹ سمیت آٹھ ججز کو مشکوک خطوط محصول ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا تو اس میں صفوح موجود تھا خط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن چرو ہو گئی متاثرہ حلقار نے فوری طور پر سنیٹائزر استعمال کیا موہا دھویا خط میں موجود مطن پر لفظ انتریکس لکھا تھا خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود تھا کسی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے خط ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے ججز کو مشکوک خطوط کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ کلر قدیر احمد کی مدیت میں انسان دے دہشہ گردی دفعات کے تحت درج کیا گیا نام خطوط تھے جو خود میں نے تقسیم کرائے قمر خرشید نے فون پر بتایا خطوط نہ کھولے جائیں اس میں کیمیکل ہے لفافوں کے اوپر تحریح نامو سے پاکستان کا حوالہ دے کر نظام انصاف پر تنقید کی گئی مقدمہ کمتن سی ٹی ٹی نے خطوط تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا تمام وسائل بریکار لاکر تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائے گی ڈی آئی جی آپریشنز تمام ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے خطوط میں بنیادی طور پر تھرٹ کیا گیا یہی وجہ تھی کہ آج جویین بینچ کے بیٹنے میں تاخیر ہوئی چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ آمی فرہو کے سائفر کیس میں ریمارکس سینٹ کی انیس نشستوں پر انتخابی دنجل اسلامباد میں حکمران اتحاد کامیاب ٹیکنو کریٹ نشست پر اس حق دار دو سو بائس بوٹ لے کر سینٹر منتخب مخالف امیدوار انسرکیانی نے ایک یاسی ووٹ لیے مقامی اسمبلی میں تین سو دس ووٹ کاس سات مصرد ہوئے اسلامباد سے جنرل نشست پر پیپس پارٹی کے رانہ محمود الحسن دو سو چوبیس ووٹ لے کر کامیا ازاد امیدوار فرزاند حسین شاہ نے اناسی ووٹ حاصل کیے بلوچستان کی گیارہ پنجاب کی ساتھ جنرل نشستوں پر امیدوار پہلی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے پیپس پارٹی چوبیس نشستوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی موسم ایک نون اور تحریک انصاف کا انیس انیس نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر جی جو آئی کی پانچ بی اے پی کے چار اے این پی کی سینٹ میں تین نشستیں سینٹ میں گیارہ زاد سینٹرز بھی موجود سینٹ اتنے خبات سیندھ میں پیپس پارٹی نے میدان مالیا بارہ نشستوں میں سے دس پیپس پارٹی نے جیت لیں سیندھ سے جنرل نشستوں پر کاظم علی اشرف جتوئی مسرور احسن ندیم بھٹو دو ساری کامیاب سیندھ سے ٹیکنو کریٹ کی نشستوں پر سرمد علی اور بیریسٹر زمیر گمرو سینٹر مدخب خواتین کے نشستوں پر قراطلائن مری اور ربینہ قائم خانی سینٹر بن گئی اقلیت نشست پر پی پی کے پونجو مل بیر ایڈوکیٹ ایک سو سترہ ووٹ لے کر فاتح قرار ازاد امیدوار فیصل بورڈا پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کی حمایت سے جنرل نشست پر کامیاب سیندھ سے ایک جنرل نشست ایمکی ایم کے حصے آئی آمیر ولی الدین چشتی سینٹر منتخب سیندھ میں جنرل نشستوں پر تمام امیدواروں نے اکیس اکیس ووٹ حاصل کیے سیندھ اسمبلی کے ایک سو چونسٹھ ارکان کے ایوار میں ایک سو چون ووٹ کاس ہوئے سنیت اتحاد کونسل کے نو انجام کی ٹیکنو کریٹ خواتین اور اقلیتی نشست پر سینٹ انتخاب پانچ سویں نشست مسمی قنون کے نام ٹیکنو کریٹ کی نشست پر وزیر خزانہ اور انگزیب ایک سو اٹھائیس ووٹ لے کر سینیٹر منتخب مصدق ملی ایک سو اکیس ووٹ لے کر کامیاب مدد مقابل ڈاکٹر یاسمی ناشد ایک سو چھ ووٹ حاصل کر سکیں خواتین کے نشستوں پر انوشہ رحمان ایک سو پچیس بشرا انجم بات ایک سو تائیس ووٹ لے کر سینیٹر منتخب پی ٹی آئی کی مخالف امیدوار سنم جاوید کو ایک سو دو ووٹ ملے پنجاب میں اقلیتی نشست پر نون لیگ کے خلید تاہر سندھ دو سو تریپن ووٹ لے کر کامیاب سنیت اتحاد کونسل کے آصف آشک نے نینانوے ووٹ حاصل کیے پنجاب اسمبلی میں سینٹ الیکشن میں کل تین سو چپن ووٹ خبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہ حکم سانی ملتوی خبر پختونخواہ میں سینٹ انتخاب کے لیے الیکٹورل کالیج نامکمل ہے سپیکر خبر پختونخواہ اسمبلی نے نوٹیفائیڈ ارکان سے حلف نہیں لیا آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تھری اور الیکشن ایک کے تحت انتخابات ملتوی کیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن کا تحریری حکم آماد جاری الیکشن کمیشن کا حکم نامہ دو صفات پر مشتمل ہے اوپوزیشن ارکان نے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن نے ایک دعا پھر پاکستان کے آئین کو توڑا اور آج کا الیکشن پوزبون کیا تو اس کے حوالے سے میں ہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے منڈیٹ کے مطابق آپ کو ریزرپ سیٹ بلنے کی تو وہ ان کا حق نہیں بنتی ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پازاری کے لیے اس آئین کی حفاظت کے لیے اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو منڈیٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان کے آئین کو توڑا الیکشن کو موخر کیا جمہوری کہنے والوں نے آج جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا الیکشن کمیشن کے اسمبلی فلور پر جانا بھی غیر قانونی تھا ججز کا خط ہمارے خلاف کیا گئے فیصلوں کی ایک کڑی ہے ججز سہیبان کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر پریشر ہے ججز کے معاملے پر فلکورٹ کمیشن بنا جائے شباہ شریف وارم بن تالیس کے وزیراعظم ہیں سادیش کے دہت آنے والوں کو پھر مسلط کیا جا رہا ہے اپنے صوبے کا حق مانگوں گا حق لے کے دکھاؤں گا اب زیالہ خبر پختون خال یمین گنڈاپور کی نیوز کانفرنس پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے الیکشن ملتبین نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پیشابر ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے سپریم کورٹ فیصلہ کرے چھپی سیٹیں کس کے پاس جانی ہیں بانی پی ٹی آئی نے ججز کے خط کے معاملے پر فلکورٹ بنانے کا مطالبہ کیا چیف جسٹریز کا خط کے معاملے پر سو موٹو لینا خوش آئند ہے بانی پی ٹی آئی کو خدشہ ہے مشرعہ بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی ناہلی سے متعلق کیا اس کا فیصلہ جلد کیا جائے بیریسٹو گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نیاراکی نے اسمبلی کی تفصیل داری کر دی سنیت اتھاد کونسل کے تمام اٹھاسی ارکان کو ازاد قرار دیا گیا ایوان میں حکومتی اتحاد کے دو سو چھبیس ممبران میں مسمیق نون کے اکسو بائس پی پس پارٹی ستر ایمکی ایم کے باعث ارکان قومی اسمبلی شامل ہے اسی طرح مسمیق کاف کے پانچ استقامے فاکسین پارٹی چار جمعیت علمائی السلام گیارہ جبکہ مسمیق زیاد بی اے پی نیشنل پارٹی اور ایم ڈبلی ایم کا ایک ایک رکن شامل اسرائیل کا شام کے دار الحکومت دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر مزاہ الحمدہ متعدد سفارتکاروں سمیت آٹھ افراد جام بھاک ہو گئے ایرانی پازران انقلاب کے القدس برگیڈز کے سینئر کمانڈر رضا زادی بھی جام بھاک اسرائیلی فضائیہ نے مزاہل حملے میں کونسل خانے اور سفیر کی رہائشگاہ کو نشانہ بنایا حملے میں کونسل خانے اور قریبی امارتوں کو شدید نقصان پہنچا ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا احلان کر دیا موسیقی